یہ بات تو آپ یقینا جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پر جو ہے وہ ایک سے زیادہ موسم ہوتے ہیں یعنی کہ چار موسم جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں ایک تو یہ جو سردیوں کا موسم چل رہا ہے یہ ہے اس کے بعد پھر آپ کا پتہ کہ گرمیوں کا موسم آجے گا اس کے بعد پھر بہار کا موسم ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خزان کا موسم آجے گا یہ چار موسم کا تو ہم سب جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پانچہ موسم بھی ہے اور موسم جو ہے نا وہ پانچ سال کے بعد آتا ہے آج کل وہ موسم چل بھی رہا ہے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کونسا ایسا موسم ہے پاکستان میں جو پانچ سال کے بعد آتا ہے اور وہ ہمارا پانچہ موسم ہے اور آج کل وہ چل بھی رہا ہے اگر آپ کو نینہ یاد آ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ موسم جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ترقی کا موسم یا اچھا اب آپ یہ سوچیں گے ترقی کا موسم پھر اچھا آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس موسم میں ہوتا کیا ہے اچھا اس موسم میں کیا ہوتا ہے اس موسم میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاست دان ہیں نا وہ ہم عوام میں آتے ہیں یعنی کہ یہ جو مسہوم عوام ہیں ان عوام میں آتے ہیں جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ خاص موسم میں خاص خیسن بھی جو چیزیں ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتی ہیں تو اسی طرح جو ہمارے سیاستدان ہیں نا وہ بھی اس موسم میں جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ اپنے عوام میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ باقی جو اس کے کیونکہ اس موسم کے علاوہ جو باقی پانچ سال ہوتے ہیں نا اس میں یہاں تو وہ آپ کو آپ کی جو اسمبلی کے عوان ہے وہاں پر نظر آتے ہیں یہاں تو پھر آپ کو ٹی وی کے سکریپ پر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ تو وہ آپ کو دکھائی نہیں جاتے ہیں. تو یہ سیاستدانہ وہ اس موسم میں جو عام عوام ہیں ان کے درمیان آتے ہیں. اچھا پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ اگر یہ آ گئے ہیں تو یہ یہاں پر آ گئے پھر کرتے گئے ہیں. تو کرتے گئے ہیں یہ آپ سے آ کے مختلف قسم کے وائدے کرتے ہیں. یعنی کہ کچھ وائدے جو ہے وہ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں. اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سیاستدان آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آ کے آپ سے وعضہ کرتے ہیں جی اگر ہم جو وہ پاور میں آئے تو ہم جو ہے نا اس جگہ کو الگ صبح بنا دیں گے پھر ایک سیاستدان آتا ہے وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے جی اگر ہم پاور میں آئے تو ہم جو ہے وہ لوڈ شیڈی کو ختم کر دیں گے پھر ایک سیاستدان آتا ہے وہ آپ سے آ کر کہتا ہے جی اگر ہم پاور میں آئے تو ہم آپ کو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے اور پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے پھر ایک سیاستدان جو آتا ہے وہ آپ سے ہوسپیٹل کا وعدہ کرتا ہے کوئی آپ سے یونیورسٹری کا وعدہ کرتا ہے کوئی آپ سے کس طرح کا وعدہ کرتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہلیں کہ وہ آپ سے وعدے کے پر وعدے کرتے جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کم از کم جو 18-20 سال تو مجھے ہو گئے ہیں یہ وعدے سنتے ہوئے لیکن جب ہم نے آگے پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آج سے نہیں ہے یہ تقریباً 75 سال سے ہے یعنی کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک جو یہ وعدوں کا سلسل ہے یہ چلتا ہی جا رہا ہے اور جو وعدے ہیں وہ پورے انہوں نے کا نام نہیں لے رہے تو آپ کے ذہن میں بھی زیادی سی بات ہے یہ خیال تو لازمی آتا ہوگا کہ آخر یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کیوں نہیں ہوتے تو اس کے اوپر جو ہے نا حضرت واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی نے ایک سیاستدان سے پوچھا کہ آپ نے ہم سے اتنے وعدے کی ہیں آپ نے پورا ایک بھی نہیں کیا تو وہ سیاستدان کہتا ہے کہ وعدوں کو پورا کرنے کا وعدہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا آپ سمجھ جائے نا کہ وہ سیاستدان آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ وعدوں کو پورا کرنے کا وعدہ جو ہے وہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا اچھا اب یہ ساری بات میں نے آپ کو بتائیے اس بات کو بتانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ آنے والے ہیں جیسے الیکشن قریب آتے ہیں تو پھر یہ جو موسم ہے نا ترقی کا موسم جسے ہم اپنا پانچما موسم کہتے ہیں تو یہ بھی آ جاتا ہے اب وہ کیوں کہ موسم چل رہا ہے تو ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں نا جنہیں ہم جو ہیں وہ ہم تو ان کو سیاستدان کہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں تو وہ جو ہیں نا عوامی نمائندے وہ اپنی عوام کے درمیان میں آتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے آگے وہ وعدے کریں گے ہم آپ کو یہ سڑک بھی بنا دیں گے آپ کے علاقے میں جب وہاں گیس بھی آجے گی آپ کے یونیورسٹی بھی بن جائے گی ہسپیٹل لی بن جائے گا یعنی کہ جو جو چیزیں آپ ان کو کہتے رہتے ہیں نا وہ ساری کے ساری وہ کہتے ہیں یہ جو ہیں ہو جائیں گی پوری یہ بھی وعدہ کر لیا لیکن آپ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ ساتھ گزرتے ہیں اور وعدہ جو ہے ان کا وہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں پر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں گے اس بار بھی آ کے آپ سے وعدہ کریں گے کہ ہم آپ یہ بھی کر دیں گے یہ وعدہ بھی کر دیں گے آپ نے ان کو کیا کہنا ہے یا آپ کو ان سے کس طرح کی امید ہونی چاہیے یہ ہے میرا کھالا کہ آپ جانتے ہیں جانتے ہیں آگے نہیں جانتے بس یہی بات جانا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو بات آپ سمجھ گیا نا سمجھ آ جائے گی نا مجھے پتا ہے ہمارے جتنی بھی عوام ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل بہت ہی ذہین عوام ہیں بڑے جلدی وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر بات سمجھ گئی اجازت دے جی اللہ حافظ